اللہ الرحمن الرحیم الحمد لکا یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرحان الرشید اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرحان الرشید یوم ندعو کل اناسم بی امامهم صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ درود پاک سبی حضرات انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین انتہائی عزت و تقریم کے لائق زینتِ بزم سادات و علماء محترم و مکرم مہمانانِ زیوکار اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ وزم پاک میں شریک ہیں جس کو ہمارے برادرِ عزیز محترم و مکرم عزتِ معاب حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد فیضان صاحب جلالی اور آپ کی ٹیم نے مل کر اس کا احتمام فرمایا ہے میں دعا گو ہوں خلاقِ عالم ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے دامے درمے سخنے قدمے جس بندے نے جیسا تعاون فرمایا خلاقِ عالم اپنی بارگاہِ اقدسِ جزائے بہترین عطا فرمائے دور و نزیق سے جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں بالخصوص علماء اور بت تخصیص ساداتِ کرام اللہ کریم ان سب کی آمد کے صدقے آج کی اس بزم کو قبول فرمائے اور جہاں جہاں پر بھی یہ علماء حق کا مسلقِ اہلِ سنت کا پہرہ دے رہے ہیں خلاقِ عالم ان کی مساعی دینیا قبول فرمائے دوستانِ مکرم قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سمات فرمائیں سٹیج کی زینت کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہیں اور میں پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں آذر ہوا ہوں اور میں سب کے نام نہیں جانتا ورنہ برکت کے لیے میں ضرور لیتا لیکن یہ دعا ضروری سمجھتا ہوں خلاقِ عالم ان سب علماء کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے آپ لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں آپ کو اللہ پاک اس میں مزید دوام و تام نصیب فرمائے اور یہ جو آپ پر نگاہ شفقت رکھتے ہیں اللہ پاک ان کو آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستانی گرامی ایک حدیث شریف سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ کا فرمانی اقدس ہے من صل علیہ خمسین مرتن فی کل یوم سوافحتہو یوم القیامہ فرمائے جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑے گا میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا یہ بڑا سستہ سعودہ ہے اور اس کو ضرور حاصل کیجئے اللہ کریم ہم سب کو ابل کی توفیق عطا فرمائے آئیے جو آیتِ طیبہ میں نے پہلے تلاوت کی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں وقت میں جب برکت ہوگی تو انشاءاللہ پھر آگے کی باتیں بھی ساری کریں گے آپ سے لیکن ایک میں گزارش ضرور پیش کروں گا جو موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں ذرا نکل کرنا ان کو جیبوں میں ڈال کر اس طالب علم کا سبق سنیے اور سٹیج پر اب بار بار کا آنا جانا کھڑے ہونا اشارہ کرنا یہ بند کر دیجئے اور جو میرے جیسے طالب علم وہ پیچھے ہو جائیں اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ علماء ہیں جن کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ان کو بیٹھنے کی جگہ دی جائیں جو میرے جیسے طلب آئیں وہ ذرا پیچھے ہو جائیں علماء کو بیٹھنے کی جگہ دیجئے دوستانِ مکرم اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں فرمایا اہدن السراط المستقیم یہ صورت الفاتحہ شریف کی ایک آیتِ طیبہ ہے اور یہ ایک دعائیہ آیت ہے جس کے اندر بندہ اپنے رب سے ہدایت کو طلب کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما لیکن یہاں پر یہ بات بڑی ہی توجہ طلب ہوگی آج اس دور پرفتن کے اندر مسئلہ ہی یہ بنا ہوا ہے ہم کس راستے پر چلیں اسلام پر جتنے بھی حملہ آور لوگ ہیں وہ مختلف اپنا رنگ بھی ڈال رہے ہیں روپ بھی ڈال رہے ہیں مختلف قسم کا مواد بھی پیچ کر کے لوگوں کے ذہنوں کو بدل رہے ہیں اور پھر ان کے آلہ کار بننے والے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے ہیں وہ بھی ان کی ٹرم پر چلتے ہوئے یہ مسلمانوں کو ورغلانے اور بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی مثال سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے جو چھلا مچھا منا نکھا موٹا وڈا چھوٹا سارے بہکے جتنے یتیم العلم یزید الفکر ہیں وہ سارے آکے مفکر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مفکر نہیں مایوس مفکر جملے کا وزن اگر آپ محسوس فرمائیں تو مایوس مفکر بن کے بیٹھے ہوئے اور لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے اور یہ بیج بونے کا سلسلہ بڑے اصل سے تھا اور کئی لوگ اب کاٹ بھی رہے ہیں یہ بونا چاہیے ہی نہیں تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جو سرات مستقیم پر چلنا ہے لوگ اس پر پھر بڑی باتیں اور ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کیسے ہے لیکن آپ حقیقت سنیے میں طالب علموہ بلکل سادہ بندہ ہوں سمجھ آئے تو سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ بھی کہیں گے تو گھنٹا تو میں نے پورا کرنا ہی کرنا ہے سبق تو وہ جو میں نے سنانا ہی سنانا ہے لیکن اگر ہم کچھ سمجھنے کی نیت سے بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ اللہ کی رحمت سے ہم سمجھ کے جائیں گے یہاں سے گرامی قدر حضرات اب سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مانگی ہے لیکن سوال یہ ہے سیدھا راستہ کس کا ہے سمجھا رہی ہے آپ کا مزائی ساتھ دے تو یار ہوتا ہے حالانکہ کشف المحجوب شریف کے اندر حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ لے آپ نے لکھا کہ لوگوں ہم اس دور میں رہتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجادلے کو مناظرہ سمجھا ہوا ہے یعنی ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں کہ مناظرہ ہوتا کیا ہے مناظرے کی تعریف ہی نہیں ہے ان کے ذہب پتہ ہی نہیں اب جو علمی جاہل ہوگا علمی جاہل جملے کا لطف لیا کریں نی اس میں تھوڑی گہرائی ہوتی ہے اس بندے کو کیا پتہ ہوگا کہ مناظرہ کیا تھا وہ تو مجادلے کو مناظرہ سمجھ رہا ہے نا تو حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ نے بلکل یہ حق اور سچ فرمایا ہے اب وہ کہتا ہے کہ میرا راستہ بلکل سیدھا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں سیدھے راستے پر ہوں وہ آپ نے تیم مطمئن بیٹھا ہے لیکن اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو اگلی آیت میں فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہر بندے کے دعویٰ کرنے سے سیدھا راستہ نہیں ہوتا کہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے اور بھئی ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام اب اگر یہ بات کی جائے کہ نہیں بھئی تیرا راستہ سیدھا نہیں انعام یافتہ بندوں کا راستہ سیدھا ہوتا تو کہتا ہے میرے اوپر انعام نہیں ہے عواز کمزوروں والی ہے آپ ازرات کی بہت کمزوروں والی ہے تو وہ دلائل دیتا ہے کیا میرا راستہ میں انام یافتہ نہیں ہوں پہلے میرا ایک مدرسہ تھا دو ہو گئے ایک میٹا تھا میرے دو ہو گئے ایک گھر تھا دو ہو گئے تو وہ اپنے تائیں یہ نفس ہے نا یہ گھڑ گھڑ کے دلیلیں دیتا ہے تو وہ اپنے تائیں وہ مطمن بیٹھا ہے کہ جناب یہ میں سیدھے راستے پر ہوں میرے اوپر انام ہے یہ چھے فٹ کا میرا کات دو گیا اللہ نے مجھے مدرسہ دے دی یا مسجد دے دی گاڑی دے دی میرے دو پتر ہو گئے میری جناب واہ واہ ہو گئی تو میرے اوپر انام ہے ارے یار یہ تیرا بنایا ہوا کرائٹیریا ہے اب درہ قرآن سے نہ پوچھیں کہ انام ہے کس پر سمجھا رہی ہے کوئی نہیں جا رہی تو جیسے پہلے وہ رد کر دیا گیا کہ تیری بات نہیں سنیں گے قرآن کی بات سنیں گے تو قرآن کہتا ہے فرمایا اللہ نے جن پر انام فرمایا ہے اللہ کے انام یافتہ بندے فرمایا سب سے پہلے پر نبی آتے ہیں سمجھا رہی ہے اب آپ نے گنتے چلے آنا ہے دوسرے نمبر پر صدیق آتے ہیں تو میں نے کہا پھر نبی کے بعد صدیق اکبر کو افضل ماننے میں مسئلہ ہی کیا ہے نارے تکبیل بولو بولو سارے بولو نارے رسالے نارے تحقیم نارے ہیلری گلی گلی نگر نگر توجہ ہے جی آپ حضرات کی کوئی نہیں مسئلہ ہی کیا ہے یہ قرآن تمہیں نظر کوئی نہیں آتا کوئی اشارت الناس کوئی اقتدام الناس کوئی دلالت الناس توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات یہ دیکھو آج میری برادری بہت بول رہی ہے علماء تو سامیتہ بولو نا میرا چاندنا ہے بڑا سونا لنگر پکی ہویا میں کھا کے آیا بیٹھا میں سیادہ پہ ہوں بہت سونا لنگر پکی ہویا ہے اور اتو سا ہی سارا کھانا میں بلکل مختصر جتنا کہ میں بولنا اتنا تھا حلال کرے سا سمجھ ہوں دی بھئی کوئی نہیں ہوں دی بھئی تو میں جو کہتا ہوں فرمایا سب سے پہلے نبی ہیں دوسرے نمبر پر صدیق ہیں تو میں نے کہا مسئلہ تو ہو گیا حل میں حضرات علماء کی توجہ چاہتا ہوں اگر یہ بولیں تو پھر آپ نے بولنا ہے میرے بھائی علامہ شفاق صابری صاحب راول مینی سے میرے ساتھ آئے میں ایک مرتبہ ایک جگہ میں نے حاضری پیش کی آپ میرا مزاج سمجھتے ہیں ہم ہیں رضا کے نوکر عشق محبت عشق محبت حضرت اتار نے ہمیں سکھایا ہی یہ ہے سمجھ آئی نا جی اور میں یہ بھی بات آپ کے خدمت میں بتا دوں آج جس کو عالی حضرت سے مسئلہ ہوگا نا سمجھ لو یا رافزی ہے یا خارجی ہے ورنہ عالی حضرت سے مسئلہ نہیں ہو سکتا کیوں مجھے ایک سید زادہ نے بتایا سمر صاحب آپ جب جاتے ہیں لوگوں کو بتایا کرو احمد رضا سے پیار کرو تو میں نے کہا شاہ جی کیا دلیل دوں فرمایا ان کو بتانا یہ احمد رضا یہ رسول اللہ کا وہ سپاہی ہے یہ جس دل نے آ جاتا ہے نہ اہلِ بیعت کی گستاخی جانے دیتا ہے عشق محبت علم و حکمت علم و حکمت توجہ ہے جی آپ سب ادرات کی کوئی نہیں ہے تھوڑی سی اس کی آواز کھولیں گے جی ساؤنڈ کی تیرا ڈبا پات گیا تو میں تنو پلیوں لے دیں آگا بولا سبحان اللہ ذرا پیار دنال توجہ ہے فرانٹ سیٹوں والے جتنے بیٹھے توجہ ہے نا ذرا مسئلہ سمجھیں یہ سیدی آلہ عدرت صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کو اللہ نے یہ فیضان عطا فرمایا ہے آپ بندے کو گستاخ نہیں بننے دیتے تھوڑا جملہ کھول لوں تاکہ تمہیں اور لطفہ ہے توجہ میری طرف کیجئے گا ادھر دیکھیں آلہ عدرت صرف یہ نہیں کہ گستاخ نہیں بننے دیتے آلہ عدرت بغیرت بھی نہیں بننے دیتے یہ آلہ عدرت آلہ قسم خدا کی احمد رضا تمہیں بغیرت نہیں بننے دے گا اور تمہارا جو علمی میار ہے اور جو تمہارا حقیقی وقار ہے وہ بھی برقرار رکھے گا چونکہ احمد کی رضا ہے تمہ جا رہی ہے میری بات کی کوئی نہیں آ رہی سٹیج پر علماء جتنے بیٹھے ہیں ان کے علاوہ طلباء آپ کا حق بنتا ہے بولے علماء بول رہے ہیں طلباء چھو بیٹھے یہ نہیں مزا آئے گا مجھے اب یہ بات سننے والی بات ہے پنجابی میں چلو میں تھوڑا سا تھوڑا جب میں چڑھائی تے بیٹھا انہوں تلے لانا پوزی بولو تا سہی نا مدینہ منیوں پنجابی ہے تو پنجابی آلی سبحان اللہ تو سا فید ہے نہیں ساڑھے جل سے آسانت جیس لئے الحمدللہ مسلک نے پارا دینے بندے اٹھکے کھڑے ہو جاندے اللہ دے فضل دین اے جڑی زمین ہے نا آزارے دی یہ سرخیر زمین ہے اے تھے کو احمد رضاد ابھی پاویت تھے ہی نا مزا تے پھیر آئے گا نا جی اللہ کے فضل سے الحمدللہ اب جارہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ میں نے ایک جگہ آذری پیش کی نا تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ کئی ہمارے سٹیجوں پر بیٹھنے والے جو علم نہیں رکھتے تو اپنے ذہن میں بڑے بڑے خود ساختہ عقیدے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہنا سمر صاحب آپ نے کہا کہ نبی کے بعد حضرت عبو بکر صدی کے برے میرا دل نہیں مانتا میں نے کہا محسوس نہ فرمائیں میں احمد رضا کا نہ کروں میں آپ کو موقع ہی نہیں دوں گا لمبی بات کرنے کا میں نے کہا دل کڑ کے میں نے چوکچ رکھ کے انہوں لٹر پھیرا بچے دل منیندہ کیوں نہیں مسلنوالی من گیا تو کیوں نہیں منیندہ کڑنا دل اپنا بار مسلک والا بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے مسلک والا بندہ کمال والی بات ہے تماشا بنایا ہوا ہے میں کہا دل بار کڑ انہوں چوکچ رکھ کے لٹرے چند کرام ہیں توجہ تو نہیں نہ فرمائی یہ آپ حضرت نے یہ آپ کو جررت کرنی پڑے گی اور بات بھی حق ہے اور سچ ہے اس میں مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اب جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے فرمایا سیدھے راستے پر چلو تو کس کا ہے تیرا میرا اپنا نہیں ہے جن پر اللہ کا انام ہوا ہے اس راستے پر چلیں گے تو وہ سیدھا ہے تو انام اپنی طرف سے دلیلیں نہ دے انام ہے تو نبیوں پر توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات اور دوسرا نمبر صدیقوں کا تیسرا نمبر شہیدوں کا توجہ ہے کہ کوئی نہیں ان کلمات کی دو طرح میں نے تشریح کرنی ہیں دو طرح اور میں امید رکھوں گا کہ آپ کو سمجھ آئے گی اور آہستہ آہستہ میں انٹرچینج دیکھ رہا ہوں کہ کہاں سے چڑھ کے میں پنجابی میں ہو جاؤں ابھی میں سیدھے ٹریک پہ ہو انٹرچینج میں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن جب آپ کا مزاج بنے گا تو ہو سکتا ہے ابھی انٹرچینج آ جائے اے تمہیں زائد ہی گا لے نا میرا سونا اب درہ توجہ فرمائے سیدھا راستہ نبیوں کا صدیقوں کا شہیدوں کا اور صالحین ولیوں کا چلو اے دا میں ایک لفظ بولنا اور چیک کرنا کیشہ سننا چاہدے ہو فرما سیدھا راستہ نبیوں کا ہے صدیقوں کا ہے شہیدوں کا ہے تے بابیں آنگا ہے نہیں توجہ فرمایے آپ سمجھ آئیے نا ٹھیک ہے اور جیل ہم دے لاتنوں بھی تو فکا دینا ہے نا ٹینشن نہ لاؤ تو سیئے تو بھی فکا دے کے جاوانگا ٹینشن نہیں لینی تو ساں لیکن تھوڑا دھیان کرے سو شابہ 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 بڑی شان والے اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے بزرگو بابیں جب جوان ہو جائیں جوانوں کو پلوان ہو جانا چاہیے سمجھ آ رہی ہے اے اے دے وے کون چلو توڑے نال پنجابی یہ گال کر لما دیکھیں میں آکھیں سی بھی دو طرح توڑے نال گال کرنی ہے پہلی گال لے وے اللہ نے بھرمایا صدی راستہ اوستے چلو کیڑا انام آڑے انام کے دے ہوتے نبی صدیق شہید ولی یہ ایک تفسیر میں نہیں کرنگا کہ جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نبی پاک نے پیچھے چلے صدیق کے اکبر سنے سارے صدیقہ دے پیچھے چلے حضرت امیری حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فروک عاظم حضرت عثمان غنی حضرت مولا مرتضی امام حسن امام حسین سنے سارے شہیدان دے پیچھے چلے یہ میں تشریح کریں دا پہ اپنے عقیدے دیتا کہ دونوں سمجھ آوے اور اس سے طرح فرمایا کہ غوث عاظم دے پیچھے چلے داتا صاحب دے پیچھے چلے اے میں وضاحت سالحین دی وضاحت ہوں دی پیئے نا نبیان دے پیچھے بھی چلے صدیقہ دے پیچھے بھی چلے شہیدان دے پیچھے بھی چلے تولیان دے پیچھے بھی چلے لفظان دے تبار دے نالتے میں وضاحت دیتی ہے کار رہا ہے اے ہے پہلی وضاحت ہون ہے دوسری وضاحت جڑی دو جملیاں چونے ہیں میں حضرات علماء سے ایک چیز کی اجازت لینا چاہتا ہوں نبیوں کے بعد تین درجیں صدیق شہید اور ولی ان سب کو میں ولی کہہ سکتا ہوں کیوں بھی حضرات علماء ان سب کو جو صدیق ہوتا ہے وہ بھی ولی ہوتا ہے جو شہید ہوتا ہے وہ بھی ولی ہوتا ہے اور جو صالح ہوتا ہے وہ بھی ولی ہوتا ہے تو ان سب کو نبیوں کے علاوے ان سب کو اگر ولی کہو تو ایک لفظ میں یہ سارے آ جائیں گے لہو جی ہونو پھکا بھی آ جائے گا تیرا عقیدہ بھی آ جائے گا اوہے بے امہ کیا جے لمدیاں لٹا تو کہنا بابیس ہے ہی کوئی نہیں کن کھڑے کر اے آیت کریمہ دستی پہیے جیڑا کلمہ پڑھ کے نبیان ولیان دے پچھے چلے اوہ سچا ہے تو جیڑا جلے اوہ جھوٹا ہے نارے تکنی افتشان اولیاء سمجھا ہے کہ یہ کوئی نہیں آ رہی دو لفظان دی دو لفظان دی وضاحت ہے میرا چاند ہے دو لفظان دی وضاحت اور وہ کیا ہے جیڑا کلمہ پڑھ کے نبیان ولیان دے پچھے چلے اے دیا پانچ سالہ بک بک مسلیان قبوت ختم قرآنی دلائل سنیا کرو میرا چاند اور انہوں سمجھا کرو جیڑا نبیان ولیان دے پچھے چلے اوہ سچا ہے تو جیڑا جلے بس اے دی اوقات ہے اے دا چہرہ ہے اے دی پہچان ہے ساڑھے گولتے پہلے ہی لمبا چاڑھا ٹائم کو نہیں ہے سی دا مسئلہ ہی دسنا ہوں دا ہے نا اصل مسئلہ آج کل ہو رہے نا لوکان ہوں بڑی پیڑ ہوں دی یہ دیکھو حضرات علماء بیٹھے حضرات علماء تشریف فرمائیں آپ دیکھیں شیشہ ہوتا ہے نا شیشہ اس کے اوپر اگر پارہ لگا دیا جائے نا تو یہ بندے کا چیرہ دکھانا شروع کر دیتا ہے پہلی مرد بس انہوں سو اس بس دی مادہ پہاں شیشہ ہے نا شیشہ سادہ اس کے اوپر پارہ لگا دے آئینہ بن جائے گا آئینہ تو انہوں تو اڈا مو بکھا گیا پہلے آر پار دیتا ہے لیکن کسی کاری گار دے ہاتھ لگے پارہ لگا ہے انہیں تو اڈا مو تو انہوں بکھا دیتا ہے لیکن آج کل مسئلہ ہو رہے نا کہیں انہوں بندہ شیشہ بکھاوے بھی تیرا اے مو ہے انہوں دا پارہ ہائی ہو جاندہ ہے صرف دسنا ہوں اب یہ شیشہ بوتھا بیکھو اور تیرا سنی آلہ نہیں ہے جہاں امام محمد رضاد غلام بیٹھا ہے ہاتھ چاہ کے بولے نا درہ امام محمد رضاد غلام آج کل مسئلہ ایتھے بڑے آنکھل ہوتا ہے شیشہ دے اتھے پارہ لگ جائے نا پارہ لطف لاؤ اسے دال دا لطف تے چاس لو تیو چیرہ بکھانا شروع کر دین دا لیکن کنیا نو چیرہ بکھاؤ تو نا دا پارہ ہائی ہو جاندہ ہے اتھے پارہ ہائی نا کرمو بے کے پہچان بھی ما سننی بھی ہاں کے کوئی نہیں اصل مسئلہ یہ بنا ہوا آج کل بیٹھے ہو پوشنا تو میرا حق بنتا ہے ہم سوچی پہا گئے بھی یار ایڈی ڈوگی گال کر چھڑی سو تو میں کہا ایڈی بلندی سے لے کر ڈوگی گال تکریس آنا تاکہ سوچین دے تا رونا بھی گال لیو ہے نا سمجھائی نا جب کوئی مسلک کی بات کرے تو جو مسلک سے خار کھاتا ہے نا اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں کہا سیدھے کیسے دنائی نہیں لیا صرف چہرہ بھی کھایا چیکدہ کیوں ہیں صرف چہرہ بھی کھایا چیکدہ کیوں ہیں میرا چند ہے ہاؤس اللہ کر رہا ہے اب یہ ہے اصل بات میرے عزیز بات دور نہ چلی جائے تو جو کلمہ پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے اور جو ان سے جلے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اتنے ہی آپ سٹیٹس بنا کے چلا دے تو دیماں مر جائے گی